اس کہانی کی شنوات میں ہمیں نکولاس نام کا ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو اپنے بہن کی بار میں چاہتا ہے آج نکولاس کی میریچ انیورسٹی ہے شادی کو پانچ سار ہو چکے ہیں پر وہ اپنے شادی سے خوش نہیں ہے اسی لئے وہ اپنے بہن کو بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں جلدی ڈیوورس لیلوں اور میری وائف کی ایک عادت بڑی عجیب ہے ہر انیورسٹی کی دن وہ میری ساتھ نے گیم کھیلتی ہے جس میں گفٹس کو وہ چھپا دیتی ہے اور کچھ اشاروں کے ذریعے مجھے ان گفٹس کو ٹوڑنا ہوتا ہے پر اب ان کی شادی شدہ زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب ختم ہو چکی ہیں اس کے بعد جب نکولاس گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی وائف گھر پر نہیں ہے سامنے ٹیبل ٹوٹا پڑا ہے کانچ بکھرا ہوا ہے اسے عجیب لگتا ہے اسی لئے وہ فوراں ڈیٹیکٹیف کو پڑا لیتا ہے جب وہ پورے گھر کی تلاشی لیتی ہے تو اسے نکولاس پر ہی شک ہوتا ہے کہ اس کی وائف کی غائب ہونے میں کئی نہ کئی اسی کا ہاتھ ہے جن کی گھر میں کچھ ایسی سبوت ملتے ہیں جن سے صاف پتہ جل جاتا ہے کہ نکولاس کی اپنی وائف سے نہیں بن دی تھی در ایسال نکولاس ایک سکول میں رائٹنگ ٹیچر ہے جبکہ اس کی وائف جس کا نام ایمی ہے قد ایک رائٹر تھی جو کافی مشہور تھی اور اب کیونکہ ڈیٹیکٹیف کو نکولاس پر شک ہے اسی لئے وہ سے پورے سٹیشن لے جاتی ہے جہاں وہ اس سے بہت سارے سوال کرتی ہے پر وہ کسی بھی سوال تھا کہ ایک سی جواب نہیں لیتا مگر کیونکہ اس کے خلاف کوئی پکتہ ثبوت نہیں تھا اسی لئے ڈیٹیکٹیف کو اسے چھوڑنا پڑتا ہے پورے ہی دنیا میں یہ خبر پیل جاتی ہے تو وہ اپنے پرانے یادوں میں کئی کھو جاتا ہے جہاں نکھایا جاتا ہے کہ اس کی وائف ایمی مشہور ہونے کے ساتھ ست کافی امیر بھی ہے جب ملک میں مالی حالات خراب ہوئے تو ان دونوں کی یہ جاگ چلی گئی اس کے بعد نکولاس کی موم کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اسی لئے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں یہ شیئر چھوڑ کر اپنی موم کے پاس چلا جاؤں گا اب حالانکہ اس نے اس بارے میں ایمی سے کوئی مشہورہ نہیں لیا تھا اس کی مرضی نہیں پوچھی تھی پر پھر بھی وہ اس کے ساتھ چلی چاہتی ہے پر کچھ دن کی بعد اس کی موم کی موت ہو جاتی ہے مگر ابھی بھی وہ ادھر ہی رہتا ہے واپس اپنے گھر نہیں چاہتا نکولاس کی عادت اب ایسی ہو گئی تھی کہ اس کا دلی نہیں کرتا تھا کام کرنے کا تو اسی لئے ایمی نے اس کے لئے ایک بار کلوا دیا جس سے وہ اپنے بین کی ساتھ چلایا کرتا تھا وہ خود کافی آنسی ہو گیا تھا میند سے بھاگنی لگا تھا اور تو اور ایمی کی ساتھ اس کی رشتے بھی خراب ہونے لگی تھے ان کی کافی لڑائی ہوتی تھی اسے وہ کافی مارتا پیٹھتا تھا جس کے بعد نکولاس کی ایک سکول میں رائٹنگ کیچر کی جوب لگ گئی جہاں اس کی ملاقات اکلٹکی سے ہوتی ہے اور بہت ہی جلد ان دولوں کے بیچ تانک بیننے لگتا ہے اب کہانی واپس موجودہ وقت میں آتی ہے جہاں ڈیٹیکٹیف کو نکولاس کی گھر پر کون کی نشان لکھتے ہیں جس وجہ سے اس کا شک نکولاس پر اور بھی پکا ہو جاتا ہے پھر ڈیٹیکٹیف کو پڑوس کی لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمی خود کو نکولاس کے ساتھ میں فوس نہیں سمجھتی تھی اور اسی لیے اس نے ایک گن بھی خریدی تھی پھر جب وہ واشر میں چیک کرتے ہیں تو وہاں انہیں ایمی کی سیمپل ملتی ہیں جنی وہ لیہ بھیجواتے ہیں اور جب اس کی ریپورٹ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایمی کا بچہ ہونے والا تھا پھر ڈیٹیکٹیف کو جب یہ بات بتائی چاہتی ہے تو وہ صاف صاف منع کر دیتا ہے کہتا ہے کہ اس کا بچہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ممکن ہی نہیں ہمارے بیچ ایسا کوئی رشتہ نہیں لیٹیکٹیف کو اس پر شک ہوتا ہے اسی لیے وہ اس کی کسی بھی بات کرے گی نہیں کرتی اور اب یہاں ان کی پڑوس کی ایک عورت آتی ہے جس کا بھی بچہ ہونے والا تھا وہ بتاتی ہے کہ میں ایمی کی بہت اچھی دوست ہوں وہ ہمیشہ سے بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی پر نیکولیس ایسا نہیں چاہتا تھا اس نے ایمی کی ساتھ ایسا کوئی رشتہ رکھا ہی نہیں اب نیکولیس کو یہ سن کر اس عورت پر ہی شک ہوتا ہے کیونکہ اسی یقین تھا کہ ایمی اپنے پڑوس میں کسی سے بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتی تھی نہ ہی وہ انسی دوستی کرنا پسند کرتی یہ بات وہ ڈیٹیکٹیو کو بھی بتاتا ہے پر پھر بھی اسی یقین نہیں آتا اور چاند بین کرنے پر اب ڈیٹیکٹیو کو یہاں ایمی کی ڈالی ملتی ہے جس پر اس نے لکھا ہوا تھا کہ میری جان کو نیکولیسی خطرہ ہے یہ دیکھ اس کا ساتھی کہتا ہے کہ ایک اور بات مل گئی اس کے علاوہ اب ہمیں نیکولیس کو مرفتار کر لینا چاہیں گے پر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ابھی بھی ان کی پاس ٹھو سبوت نہیں ہے یہ نیکولیس نے ہی اپنی وائف کو مارا ہے یا غائب کیا اس کے بعد ہمیں کلڑکی کو دیکھتے ہیں جو گاڑی چلا رہی تھی جو اور کوئی نہیں بلکہ ایمی تھی جس نے اب پوری طرح اپنا حلیہ بدل لیا ہے ایمی اس دن کے بارے میں سوچنے لگتی ہے جب وہ نیکولیسی ملن بار میں گئی تھی جہاں اس نے نیکولیس کو بار کے باہر اپنے اسے سٹن کے ساتھ دیکھا جو دونوں کافی قریب کڑی تھی کیونکہ انہوں نے اپنا رشتہ بنا لیا تھا یہ دیکھ کر ایمی کافی ٹوٹ گئی اسے بہت دکھ ہوا کیونکہ اس نے نیکولیس کا ہمیشہ ساتھ دیا حالانکہ وہ امین کرسی تھی پر پھر بھی اس نے نیکولیس سے شادی کر دی جب اس کے پاس پیسے اور کام نہیں تھی تو ایمی نے اس کے لیے بار کھولا اور اب جب وہ اسے دھوکہ دی رہا ہے تو اس بات کو برداشت نہیں کر پاتی اسے لیے وہ نیکولیس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کرتی ہے وہ اس کی کریڈٹ کاٹسی فضول کھرچے کرتی ہے تاکہ سب کو لگی کہ نیکولیس آیاش ہے وہ ہی فضول کھرچے کرتا ہے اس کے علاوہ وہ نیکولیس سے انشورنس کی کھجازات پر سائن کروکہ اپنے انشورنس کی پیسے پڑھو دیتی ہے تاکہ سب کو یہ لگی کہ انشورنس کی پیسے اندارش میں نیکولیس نے اپنی وائف کو مار دیا ساتھ کہ اس نے اپنے اس پڑوسی سے بھی دوستی کر لی جس کا بچہ ہونے والا تھا جو کہہ رہی تھی کہ میں ایمی کی دوست ہوں ایمی نے اسی بتایا کہ میرا اور میری حسنی نکولیس کا رشتہ خاص اچھا نہیں ہے ہماری بیچ ہر وقت لڑائی جگڑے ہوتے رہتی ہیں ایسا اس نے اس لیے کیا تاکہ وہ اپنی پڑوسی کی ہمدردی حاصل کر سکے اس کے علاوہ اس نے واشنو میں جان بوجھ کر اپنی سیمپل چھوٹ دی تاکہ پولیس کو لگے کہ کیونکہ ایمی پرینگرنگ تھی اس کا بچہ ہونے والا تھا اس لیے نکولیس نے اسے مار دیا کیونکہ ایسی عورت جس کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے اسے مارنے کی سزا پڑی سے کڑی ہوتی ہے وہ اپنے جسم سے اپنا کون پر نکانتی ہے اور اسے فرش پر ڈال کر ساف کرتی ہے تاکہ اس کی نشان پولیس کو مل جائے اور وہ ہمیشہ اپنے ہزبنڈ کی ساتھ اینیورسٹی کے دن گیم کھیلتی تھی جس میں کچھ اشاروں کے ساتھ نکولیس کو گفٹ ٹونڈنے ہوتی تھی پر اس بار اس نے گیم تو کھیلی مگر کلوز اشارے اس کیلئے نہیں بلکہ ڈیٹیکٹیو پیلے چھوڑے اور وہ اپنے بین کے گیراج میں جاتا ہے اور یہ دیکھر کافی احرام رہ جاتا ہے کہ کسی نے بہت ساری چیزیں خرید کر یہاں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ یہ اس کی کارڈ سے کی گئی شاپنگ تھی یہ اس سمان کو چیک کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فضول سمان کی ساتھ ساتھ یہاں وہ ہتھیار بھی ہے جسی ایمی کا خون ہوا ہے یہ دیکھ کر اس کی بین کافی کو بڑھا چاہتی ہے کیونکہ نکولیس کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس کیس میں پھنس سکتی ہے پر وہ ان چیزوں کو ایسی چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے مگر ڈیٹیکٹیو جو ہمیشہ سے اس کا پیچھے کر رہی تھی یہاں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتی ہے اور قتل والا ہتھیار انہی مل جاتا ہے جس کے بعد دونوں پر ان بائیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے پر کچھ وقت کے بعد نکولیس کو زمانت مل جاتی ہے واپس آ کر وہ کافی اچھی لائر فقین سے ملتا ہے اور اسی ساری بات بتا دیتا ہے ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ میری وائف ایمی کے ساتھ مجھے کبھی بھی محفوظ سا محسوس نہیں ہوا کہیں نہ کہیں اس کا ذہنی توازن خراب تھا اس کے بعد نکولیس ایمی کے پہلے دوست کے پاس جاتا ہے جس پر ایمی نے انزام لگایا تھا کہ اس نے میرے ساتھ بات تمیزی کی اور زبردستی کے انزام پر اسے گرفتار بھی کروایا تھا اس سے بات کرنے کے بعد نکولیس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایمی مجھ سے بدلہ لی رہی ہے اس نے اپنے دوست کے ساتھ بھی بلکل ایسا ہی کیا تھا اور اب وہ ایمی کی دوسری دوسری میں جاتا ہے جو بہت ہی امیر ہوتا ہے یہ امیر دوست نکولیس سے بات کرنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ آج بھی وہ ایمی سی پیار کرتا ہے ایمی کو ہم دیکھتے ہیں جب چھوٹے سی ٹاؤن میں رہتی ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جب باہر تھی تو تبھی اس کے پیسے گر جاتی ہیں جو اس کے پڑوسی دیکھ لیتی ہے کہ اس کے پاس اتنے سارے پیسے ہیں اور پھر جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ اس کے گھر آ کر اس کے سارے پیسے نوٹ کر چلی جاتی ہیں اب اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا اس باسی دکی ہو کر وہ رونی لگتی ہے ان حالات پر دیکھتے ہوئی وہ اپنے اسی امیر دوست کو کال کرتی ہے جو اسے آج بھی بیان کرتا ہے وہ اسے ملنے کی نہیں بلاتی ہے اور جب وہ آتا ہے تو وہ اسی بتاتی ہے کہ نکولیس ہمیشہ مجھے مارتا تھا مجھ پر ظلم کیا کرتا تھا میری جان کا اسی خطرہ تھا اس لئے میں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور اب میں وہاں واپس نہیں جانا چاہتی جس کے بعد اس کا دوست اسی اپنے گھر میں لیاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کچھ ٹائم یہاں رہ سکتی ہو یہاں پر کبھی بھی کوئی نہیں آتا اگر ٹاؤن میں دکھایا جاتا ہے کہ سب کو یقین ہے کہ ایمی ابھی بھی زندہ ہے اس لئے سب لوگ اس کے لئے کیڑل مارچ کرتی ہیں مطلب ممبتیاں جدا کر تصویریں لگا کر اس کی واپس دوٹنے کی دعائیں کرتی ہیں جہاں سب کے سامنے نیکولیس کافی چسپاتی باتیں کرتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں ایمی میری دل کی اور گھر کی دروازے ہمیشہ تمہارے لئے کھولی ہیں تو پلیس تم واپس آجاؤ نیکولیس کی وہ سٹوڈنٹ بھی اسی بیڑ میں کھڑی تھی اور جب وہ یہ سنتی ہے تو اسی بہت خوصانی لگتا ہے اسی لئے وہ میڈیا کے سامنے یہ بات بتا دیتی ہے کہ نیکولیس اور میری بیچ رشتہ بن چکا ہے اور یہ سنتی ہے سب کی سب لوگ نیکولیس سے نفرت کرنے لگتے ہیں انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اس وجہ سے اس نے یا تو اپنی وائف کو غائب کر دیا یا اسے جان سے مار دیا پھر وہ اپنے لائر سے ملنے جاتا ہے جہاں لائر اسی کہتا ہے کہ اب سارے ثبوت تمہاری خلافے تم کافی بدنام بھی ہو گئی ہو اسی لئے میرا مشورہ ہے تم ایک مشہور شو کے انٹرویو میں جاؤ جہاں جا کر تم بتاؤ کہ میں اپنی وائف سے بہت پیار کرتا ہوں تم ہی وہاں جا کر اپنی سارے گلتیوں کو قبول کرنا ہوگا کیونکہ اگر تمہاری وائف سچ میں تمہارے خلاف کوئی سازش کر رہی ہے تو ٹی وی سے خبروں سے وہ تم پر نظر ضرور رکھ رہی ہوگی ہو سکتا ہے وہ تمہاری بعد تو سے جذباتی ہو کر گھر واپس آ جائے جس کے بعد نیکولاس ایسا ہی کرتا ہے وہ وہ شو بھی جا کر بتاتا ہے کہ میں اپنی وائف سے بہت پیار کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جنلی وہ واپس آ جائے جس کے بعد پھرونے کی ایکٹنگ کرتا ہے ایمی بھی اپنے امیر دوست کے ساتھ یہ انٹرویو دیکھ رہی تھی اور جب وہ نیکولاس کو گھوڑ سے دیکھتی ہے تو اسی پتہ چلتا ہے کہ اس نے وہی ٹائی لگائی ہوئی ہے نہ کہیں مدللہ شروع ہو گیا ہے اسی لئے اب اسے اپنے اس دوست پر گھوڑ سانے لگتا ہے کیونکہ وہ اسے جانے نہیں دی رہا روک رہا ہے جب اس کے دوست وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ اپنے جسم پر چوٹکی نشان بنانے لگتی ہے پھر رات کو جب اس کے دوست کام سے واپس آتا ہے تو وہ اسی بہانے سے کمرے بھی لیاتی ہے اور وہاں جا کر بڑی بیرہمی سے اسے مار ڈالتی ہے اتنی بیرہمی سے کہ اس کی خود کی کپڑے اور جسم بھی کھون سے پھرش آتی ہیں جس کے بعد وہ وہاں سے نکل کر گاڑی لے کر واپس اپنے گھر آجاتی ہیں جہاں پورا کا پورا میڈیا پہلے سے موجود تھا جو ایمی کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور کھون میں نیت پر تھے ہیں ایمی کو پر نیکولیس بھی اپنے سامنے دیکھ جاتا ہے اور وہ سیدھا جا کر اس کی گھنے سے لگ جاتی ہے پر نیکولیس کو یہ قیم تھا کہ وہ کتنی بڑی دھوکی باز ہے تو ضرور یہ بھی اس کا کوئی نیا پلان ہے جس کے بعد اسے خوش پیٹر نہیں جاہا جاتا ہے جہاں وہ سب ڈیٹرکٹیس کو بتاتی ہے کہ بچپن میں جب میں سکول میں پڑھتی تھی تو میں اور میرا وہ امیر دوست ایک دوسری کی کافی اچھی دوست تھی ہمیشہ ہی وہ مجھے خط لکھا کرتا تھا اور پھر ایک دفعہ انیورسٹی والی دن وہ میرے گھر ہی آ گیا وہ میں اپنی جان بچانے کیلئے پا گئی پر ڈڈڈے سی اس نے مجھ پر حملہ کر دیا جسی میں بے ہوش ہو گئی اور اسی اس کا فائدر ٹاپر وہ مجھ اپنے جیل والے گھر میں لی گیا جہاں اس نے وہ سب کر دیا جو اس کا دیل کیا اور اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو آپ اس کے گھر جا کر سی سی ٹی وی کیمرہز کو چیک کرنے دراصل وہ کیمرہز کے سامنے جان بوجھ کر یہ ایکٹنگ کرتی تھی کہ میری دوست نے زبر دستی مجھے یہاں رکھا ہوا ہے اور وہ مجھ پر ظلم میں کرتا ہے پر یہاں وہ ڈیٹیکٹیو جو اس کی اس کو شروع سے دیکھ رہی تھی اسے کہیں نہ کہیں ایمی پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نیکلس کی ان باتوں پر یقین آنے لگتا ہے جو شروع سے وہ کہتا آ رہا تھا وہ ڈیٹیکٹیو پر اسی سوال کرتی ہے کہ اگر تمہاری دوست نے وہ جل میں قید کر دیتے جس کے بعد وہ بیوشونے کا ناٹک کرتی ہے پر ڈیٹیکٹیو کو اب اس پر پورا پورا شرک ہے جس کے بعد نیکلس اسے اپنے گھر لیاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس کر دو اب یہ ڈراما نرڈک بند کرو مجھے پتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو اور اپنی امیر دوست کا قتل تم نے یہ کیا ہے اور وہ اتنی چلاک تھی کہ پہلے تو وہ یہ چیک کرتی ہے کہ نیکلس کی پاس کوئی ریکارڈٹو نہیں یہ میری باتیں ریکارڈٹو نہیں کر رہا ہوں جس کے بعد وہ سارا سچ بتا دیتی ہے پر اس کا کیا ہو فائدہ تھا کیونکہ نیکلس کی باتوں کا اس نے ایکین کرنا تھا کیونکہ اپنے سب امیر کے ساتھ تھے آگے وہ بتاتی ہے کہ جو میں نے تمہارا انٹرویو دیکھا تو مجھے ایکین ہو گیا کہ تمہیں میری لیے سب سے بیٹر ہوں اور اسی وجہ سے میں واپس آئی ہوں اب نیکلس اپنے ڈائر اور ڈیٹیکٹیو سے مل کر اس نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اپنے دوست کو مارا رہا ہے اسی لئے اگر یہ بات سب کے سامنے نائے بھی جائے تب بھی اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا پھر رات کو نیکلس جب اپنے گھر تھا تو امی اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور نیکلس کو دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ وہ اب امی سے ڈڑنے لگا ہے پھر اگلی صبح ایک ریپورٹر ان کا انٹرویو لینے کے لیے آنے والی تھی تو اس کے آنے سے پہلے امی نیکلس پر سمجھا دیتی ہے کہ تمہیں وہ ساری باتیں مان لینی ہوں گی جو میں نے پلان کی تھی یعنی کہ ایک کردٹ کار سے شوپنگ تم نے کی تھی تم نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا کیونکہ پہلے ہمارا رشتہ ٹھیک نہیں تھا پر اب سب ٹھیک ہو گیا ہے پر وہ ایسا کرنے سے صاف صاف منع کر دیتا ہے کہ میں تمہاری ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا تم سے ڈیووس چاہتا ہوں جس پر ایمی اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری بچے کی ماں بننے والی ہوں تو تم مجھے نہیں چھوٹ سکتے یہ سننے کے بعد نیکلس اپنے کنٹرول سے باہر ہو چاہتا ہے اس کی پیرو سے زمین نکل چاہتا ہے اسی لئے وہ پھر سے اسے ماننی لگتا ہے کہتا ہے میں تمہاری ساتھ تب ہی نہیں رہوں گا تم ایسی اتنی گری ہوئی حرکت تیسی کر سکتی ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہیں میری ساتھ رہنا ہی ہوگا کہ پوری دنیا تمہاری خلاف ہے اور کل کو جب تمہارا بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کے دل میں بھی میں تمہارے لیے نفرت ڈالوں گی تو اب یہاں پر نیکلس پوری طرح سے پھلس جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ بچہ میری سمیتاری ہے تو اب آخر پر مجھ پوری میں ہی سہی پر وہ ایمی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتا ہے جس کے بعد ان کا انٹرویو ہوتا ہے اور یہ دونوں اعلان کرتی ہے کہ بہت جلد ہمارا بچہ ہونے بڑا ہے دراصل اب نیکلس نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا تو کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ اگر کپل میں سے کوئی بھی دھوکہ دی تو ان کی زندگی کتنے بورے موڑ پر آ جاتی ہے بھولی نہ جانے کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ نیکلس کو ہوا کیونکہ وہ اپنی وائف کو دھوکہ دی رہا تھا جبکہ وہ تو اس کے ساتھ اتنی اچھی تھی اور کپل میں سے دوسری انسان کو بھی چاہیے یہ چیزوں کو اپنے سر پر اتنا حاوی نہ کریں کہ وہ جس آپ کو غلط راسی پر لی جان جیسے کہ ایمی نے کیا اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے اس بند سے آرام سے پیار سے بات کرتی تو تب شاید اسے یہ سب نہ دیکھنا پڑتا اس نے اپنی چڑھاکیوں کی وجہ سے کتنے یہ لوگوں کو دھوکہ دیا اسی لیے ہمیں یہ سبب ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنے پارٹنر اپنے ساتھی کے ساتھ وفادار رہے اور صرف اسی کی بند پر رہے اسی کے ساتھ یہ کہانے ادھر ہی ختم ہو جاتے